انڈرویڈ فون سے پلی سٹور کی آئی ڈی کیسے بناتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ایک انڈرویڈ فون ہے اور اس کے اندر آپ کو پلی سٹور تو ملی جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر سے کوئی بھی ایپ یا کوئی گیم اسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب تک کوئی بھی گیم یا کوئی بھی ایپ اسٹال نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی ایک آئی ڈی نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی میں آج اسی ٹوپک پر بات کرنے والا ویڈیو سرو کرنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک روکیسٹ رہے گی کہ ابھی تک آپ نے ہمارے ڈی ٹیک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب پر لو ساتھ میں ایک بیل آئیکن ترنت آن ہو جائے گا اسے بھی آن کرنا ہے جس سے کی آگے آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ترنت ملے گی تو میں یہاں پر آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا سیدھا ٹاپک کی بات کرتا ہوں تو چلیے دوستو فائنلی سیکھ لیتے ہیں کی پلی سٹور کی آئ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح کا پیچ آپ کے سامنے کھلے گا یہاں پر لکھا ہوا ملے گا آپ کے لیے ای میل یور فون اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی گوگل کا اکاؤنٹ ہے یا کوئی جی میل آئی ڈی ہے تو آپ یہاں پر ڈال کے آپ اس میں لاغ ان ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی جی میل آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کو سمپل نیچے کلک کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو آپ کو آپسن ملتا ہے یور کریٹ ای نیو اکاؤنٹ سمپل آپ کو آپ جو بھی اپنے نام کے آگے ڈیوز کرتے ہیں وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ڈیال سنگ لگا دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایس آئی ڈی ایس ٹھیک ہے آپ دیکھیں سوری یار اوپر لگ گیا کوئی نہیں دوبارہ ایک بار کار دیتا ہوں یار تو یہ سنگ مجھے نیچے لگنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے سننے میں جو آپ لگاتے ہیں نیچے ایس آئی کلک کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ کو نیچے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا جو موبائل نمبر آپ جو چلا رہے ہیں اس فون کے اندر وہ یہاں پر ایٹومیٹک سو ہو جائے گا اکر سو نہیں ہو رہا ہے تو آپ سیمپل یہاں پر ڈال دیں گے اس پالے کولم میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تو یہ موبائل نمبر مطلب کیوں مانگا جا رہا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہاں پر ایک ون ٹائم پاسپرڈ ملے گا اور گوگل یہ جانے کی کوشش کرے گا کہ آپ بھئی آدمی یا کوئی فیک آدمی تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیمپل آپ کو یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک تورنت اس طرح کا چھوٹا سا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا گوگل بل سینڈ اے ون ٹائم ٹیکس میسیج تو کم فارم ڈیٹ یعنی یہاں پر آپ کو ایک اس نمبر پر ایک ون ٹائم پاسپرڈ وہ آپ کو یہاں پر فیل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو سیمپل آپ کو یہاں پر بیری فائی پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا ہمیں بیٹ کرنا ہوگا ون ٹائم پاسپرڈ ٹائم لگ سکتا ہے دیکھیں ون ٹائم پاسپرڈ دیکھیں آ چکا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میسیج کے دوارہ مل ہے تو کوئی بات نہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ سے مانگا جا رہا ہے enter your word day and gender مطلب کی آپ اپنی جنمتی تھی اور gender select کرنا ہے آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو جنمتی تھی ڈال دینا ہے جو بھی آپ کی جنمتی تھی ہے جیسے کی میری ہے چار جنوری انیس سو تران بے ٹھیک ہے آپ دیکھئے اس کے بعد یہاں پر جنڈر جو ہے یہاں پر ایک option ملے گا آگے یہاں پر آپ کو click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کئی سارے option ملیں گے تو اس میں اگر آپ لڑکی ہیں تو یہاں پر آپ کو کرنا پڑے گا female پر click یہ والا column بڑھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کو یہاں پر column میں click کر دینا ہے ٹھیک ہے simple یہ ہو گیا اب simple نیچے آنا ہے یہاں پر next پر دوبارہ سے click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر مانگا جا رہا ہے username اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے at the red gmail.com تو simple آپ کو اس والے خالی column میں اپنا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں اپنا نام ڈالنے والا ہوں d a by a l ٹھیک ہے اور simple آپ کو اپسن ملے گا next کا دوبارہ سے click کر دینا ہے اب دیکھیں دوستہ یہاں پر ہمیں ایک error message آ چکا ہے sorry your username must be between six and thirty childish long مطلب کی اگر آپ کا نام چھے انکوں سے چھوٹا ہے اور تیس انکوں سے بڑھا ہے تو آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ پانچ انکوں کا ہوا ہے ابھی تو میں اس کے آگے بینا space دیئے sing اور ڈال دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستہ gmail id کے اندر آپ کو space نہیں دینا ہوتا ہے ایس آئی این جی ایچ اب دیکھیں چھے لیٹر سے زیادہ ہوچے گئے ہوں گے تو دوبارہ سے ہمیں یہاں پر next پر click کرنا ہے دیکھیں اب دیکھیں دوبارہ سے دوستہ ہمارے لیے ایک error message مل چکا ہے that username is taken try another یعنی کہ اس نام سے پہلے سے کسی نے email id بنا لی ہے آپ اس نام سے دوبارہ سے email id use نہیں کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا نام میں یہاں پر changes کرنا ہوگا اور دیکھیں یہاں پر ہمیں دو option اور بھی مل جاتے ہیں گوگل یہاں پر ہم سے بول رہا ہے کہ آپ اس طرح یعنی dial 8205 اس نام سے gmail id بنا سکتے ہیں اگر آپ کو اس نام سے gmail id پسند آ جائے تو simple آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے اور دیکھیں ہماری جو gmail id بن کے تیار ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں dial8205 at the red gmail.com ٹھیک ہے یہ باری ہماری تو اس طرح سے ہماری gmail id بن کے تیار ہو جائے گی آپ اگر اس نام سے پسند آ جاتے ہیں تو آپ کو simple دوبارہ سے یہاں پر next پر click کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس طرح کا page آپ کے سامنے آگا یہاں پر آپ کو اپنا password بنانا ہے کوئی بھی اپنا password آپ بنا سکتے ہیں تو simple میں یہاں پر اپنا password بنا دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر اپنا password ڈال دیا اس کے بعد دیکھیں نیچے سے دوبارہ سے ہمیں column ملے گا confirm password یہاں پر دوبارہ سے اس والے password کو دوبارہ سے ڈالنا ہے جو ابھی ڈالا تھا چلی میں نے اپنا password ڈال دیا اور یہاں پر ہمیں option ملے گا next کا دوبارہ سے ہمیں click کر دینا ہے next پر click کرنے کے بعد دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ ساری جو google کی policy ہیں وہ ساری یہاں پر open ہو جائیں اور یہ ساری condition پڑھنے کے بعد آپ کو نیچے yes پر click کر دینا ہے دیکھیں اور دوبارہ سے آپ کو option ملے گا more اور دوبارہ سے more پر click کرنا ہے اور یہاں پر کرتے رہنا ہے اس کے بعد finally آپ کو یہاں پر option ملے گا i agree ٹھیک ہے simple آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی gmail ڈی بن کے تیار ہو چکی ہے آپ کے play store کی ڈی بھی بن کے تیار ہو چکی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہیں اور میری جو gmail ڈی بنی ہے وہ بنی ہے ڈیال8205-gmail.com ٹھیک ہے اور password جو ہے وہ میرا یہ ہے اب دوستو آپ کو دھیان دینی والی بات ہے آپ کو اپنی gmail ڈی یاد رکھنی ہے اور password بھی یاد رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نیا فان لے لو تو دوبارہ سے gmail ڈی بناؤ ایسا کچھ نہیں ہے یہ والی gmail ڈی آپ جس فان میں بھی use کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کہ بھل آپ کو اپنا gmail ڈی اور password یاد رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں دوبارہ سے ہمیں یہاں پر ایک option مل رہا ہے finally next پر کلک کر دے رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اس طرح کا page آپ کے شامنے کھل جائے گا دوبارہ سے تھوڑا نیچے آگے next پر دوبارہ سے کلک کرنا ہوگا جیسا کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے play store کی ڈی بن چکی ہے آپ کا play store open ہو چکا ہے آپ یہاں سے کوئی بھی game یا app install آپ آرام سے کر سکتے ہیں چلیے دوستو میں یہاں سے آپ کو ایک game install کر کے دکھا دی رہا ہوں چلیے simply tom والا tomcat جو ہوتا ہے وہ اسٹال کر کے دکھا دی رہا ہوں اور چلا کے دکھا ہوں آپ کے لئے ٹھیک ہے tomcat میں نے یہاں پر ڈال دیا اور سیدھا سرچ کرنا ہے اور سرچ کرنے کے بعد میں دیکھی آپ کو کئی ساری مل جائیں گی یہاں پر میں یہ کلک کر دی رہا ہوں اور اسٹال پر دوبارہ سے کلک کر دی رہا ہے جیسا کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹال ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے آپ کو چلا کے بھی دکھا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ جب تک سو پرسنٹ نہیں ہو جاتا جب تک game اسٹال نہیں ہوتا ہے مطلب کی آپ کا اسٹال ہونے کے لئے یہ والا کولم سو پرسنٹ تک ہونا چاہیے اب دیکھیں ہمارا جو game جو تھا وہ اسٹال ہونے کے لئے سو پرسنٹ تو پہنچ چکا تھا اور یہاں پر اسٹالنگ لکھا ہوا آگیا تھوڑا سا میں یہاں پر بیٹ کرنا ہوگا ہلکا سا ٹائم لگتا ہے اور یہ والا جو game ہے وہ اسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسا کی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا آگیا ہے اوپن اگر آپ اس game کو یہاں سے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل یہاں آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں چلیے میں آپ کو اپنے ہوم سکن کے اندر لے جاتا ہوں اور یہاں پر دیکھاتا ہوں کہ tomcat آیا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں tomcat ڈیٹ آ چکا ہے اور یہ دیکھیں دوستو میں نے جو game اسٹال کیا تھا وہ یہاں پر چلنا شروع ہو چکا ہے تو دوستو آپ کو میری جان کر یہ اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک مار دو اگر آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں ہوں دیال ڈی ٹیک دیکھتے رہو اور سیکھتے ڈی ٹے لئے ڈی ٹی